امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو یورپ میں امیگریشن یا امیگریشن کے بارے میں جو ملومات ہیں وہ سلسلہ میں شروع کیا ہوا ہے تو آج ہم جرمنی میں جو جرمنی کے سیاسی پناک زینوں کے قانون کے مائر ہیں محمد صدیقیانی صاحب فری آرگینائزیشن کے صدر بھی ہیں اور ان کے جرمنی میں جو امیگریشن کے قوانین ہیں جو سائلم سیکر کے یا سیاسی پناک زینوں کے جو قوانین ہیں ان کے یہ مائرین کی بڑی بہت زیادہ گریپ ہے تو آج ہم ان سے مختلف قویسٹن کریں گے اور ہمارا پہلا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو جرمنی میں نیا قانون آیا ہے اس میں سیاسی پناک زینوں کے لیے خوشخبریاں کیا ہیں جرمنی کے اندر جو ہمارے پاکستانی یا دیگر لوگ ازائلم یعنی سیاسی پناک کیس یہاں آ کر کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری جو پہلی یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی ازائلم پر جو لوگ آتے تھے اپنا کیس کراتے تھے ان کی جو اعنام تقریباً جو اعنام اس پر پراسس میں لبا ٹائم لگ جاتا تھا ابھی یہ جو قانون نئے آئیں اس میں ایک تو ٹائم اتنا نہیں لگے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ یکم جنوری دو آزابیس سے لاغو ہوں گے اور اس میں جتنے بھی ازائلم یعنی کہ جو سیکر ہیں اس میں وہ لوگ جو ان کی جو شرائط ہیں ان پر پورا ہوتا رہے ہیں ان کو ویزا دیں گے اب وہ شرائط کیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہمارا پاکستانی جو آتا تھا کیس کراتا تھا پھر اس کا کیس جو ہے نا وہ عمومن یہ ہوتا تھا کہ وہ عدالت میں جا کر لٹک جاتا تھا اور اس پر سالوں گزر جاتے تھے ٹائم بڑا لگتا تھا یا تو پھر اس کو یہ ہے کہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا تھا یا پھر یہ ہے اس کو جو ہے نا ویزا کی کٹیگری میں رکھتے ہوئے بھی بڑا ٹائم لگتا تھا اب یہ ہے کہ جو بھی ازائلم جو سیکر ہے وہ یہاں آئے گا اپلائی کرے گا اس کو اگر اٹھارہ مینے اس کو ڈلڈنگ ہے ویزے کی قسمیں ہیں یہاں تو ڈلڈنگ جو ہوتی ہے یہ بھی ایک ویزا ہے تو اس کو اگر اٹھارہ مینے ہو جائیں گے ڈلڈنگ ویزے پہ تو اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ آگے اپلائی کر سکتا ہے ویزے کے لیے اور اس کو ملے گا اور اس میں مینشات یہ ہے کہ اس کا کریمیرل کیس کوئی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام کرتا ہو سوشیال نہیں لینی چاہیے اور پھر اس کے علاوہ اس کا کہ اٹھارہ ماہ اس نے کام کیا ہو اٹھارہ ماہ کم اس کام اٹھارہ ماہ کام باقی زیادہ جتنا کرے لیکن وہ پورے پروف کے ساتھ وہ پہلی شادہ ہے دوسری شادہ یہ کرائے تیسری یہ ہے سوشیال نہیں لینی چاہیے تو اس طرح کے جو وہ لینگویج کا جو لیول ہے لینگویج بھی میں آتا ہوں اس طرح اس میں ایک اور جو چیز ہے کہ جو بھی جو اس طرح کے کیسے ہیں اس میں جرمن لینگویج مینیمم جو آئینز ہے یعنی کہ اے ون کوس جو ہے اس کو پاس کرنا چاہیے اس کا ثبوت بھی جو ہے چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی جتنے بھی دیگر جو بھی اگر وہ پڑا لکھا ہے تو اس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں ایک پڑا لکھا ہے لیکن ہیں تو دونوں عزیر سی کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پڑے لکھے دوسری کٹیگری سے پہلے نہیں کرتے تھے پہلے وہ ایک ہی لاتھی سے آگتے تھے پڑا لکھا ہو جانا پڑا اب جو ہے نا یہ بالکل اس کو بھی کنسیڈر کریں گے اور آپ کام کو بھی کنسیڈر کریں گے اگر اس نے ٹھارہ مینے ریگولر کام کیا ہے اور اس نے سوشل نین لی اس کو کنسیڈر کریں گے بالکل اور اسے ٹیکس دیا ہے ظاہر ہے کام کانٹریکٹ پر کام ہونا چاہیے اور ٹیکس پیر ہے تو اس کو جو ہے نا کنسیڈر کیا جائے گا پھر اب فیملی کی طرف اگر آؤں تو فیملی میں یہ ہے کہ جن کے بچے ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ جو فرض کیا ایک بچہ جو ہے نا چار سال سکول جاتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں نے کئی کیسے دیکھیں میں خود انٹرپریٹر ہوں میں پولیس کے ساتھ جا کر کئی بچوں کیسے میں نے ڈیل کی ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا جب ایک بچہ پاکستان سے آیا چودہ سال کا جو ہی اٹھارہ سال کا ہوا تو انہوں نے اس کو کاغذ آت پر پھڑا دیا کہ جاؤ پاکستان واپس اب وہ بچے میرے سامنے رو رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے ہم خود کشی کر دیں گے تو یہ کیسا قانون ہے تو میں نے کئی دفعہ دسکشن کی کہ یہ قانون کیسا ہے جس میں چار سال اس کے زندگی کے ضائع ہو گئے آپ جو اس کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں اٹھارہ سال یہ غلط ہے نا تو وہ کہنے لگے جی آپ عدالت کو رجوع کریں بھئی عدالت کو رجوع کریں گے تو عدالت میں ٹائم لگے گا لیکن اب وہ مسئلہ بھی جو ہے نا حل ہو گیا کہ چار سال جس کا بچہ سکولے پڑ رہا ہے وہ چودہ سال کے بعد اٹھارہ گئے اس کو ویزا دیں گے تو یہ ایک بڑی مطلب پہلے یہ نہیں ہوتی تھی پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بھی فیملیاں پاکستان سے یہ آتی ہیں اپنے مسائل جو بھی ہیں جو ان کو جان کا خطرہ ہے جو بھی یہاں آ کر ازائلم لیتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹھارہ ماہ ان پر بھی اٹھارہ ماہ ہی لگوں گے کہ اٹھارہ ماہ کے بعد ان کے بعد چونکہ شروع میں ڈلڈنگ تھی ڈلڈنگ ویزے پر تھے تو ان کو اٹھارہ ماہ کے بعد یہ بھی ویزا ان کو دیں گے تو اسی طرح دیگر جو بھی زیل سیکر ہیں یہاں آ کر کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اس کٹیگری میں جو ہے نا یہ بہت بڑی خوشکبری ہے کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی اب انہوں نے جو آگلے ساتھ سے لاغو ہو گئے اس میں جنہوں نے شامل کی تو مزید اگر دیکھا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی عزیر سیکر ہیں یہاں آتے ہیں وہ ان کے کیس ایک پراسس ہے وہ عدالت میں بیٹے فوریٹور عدالت ریجیکٹ کر دیتی ہے 99% ریجیکٹ ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیپورٹ کریں اب ڈیپورٹ کرنے میں جو ہے جتنا پراسس ہوتا ہے وہ پھر وکیل کرتے ہیں وکیل کو پیسے دیتے ہیں وہ پراسس لمبو ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس خود بھی ادھر کیس پڑھیں جو ہم خود ڈائریکٹ میں خود لیگل ایڈوائزر ہوں تو ہم کیس ڈائریکٹ بھی جو ہے نا ہم پرسیو کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں بعض وکار یہ ہوتا ہے کہ شادی کا پراسس بھی آ جاتا ہے فرز کیا ایک لڑکا ہے مرافاکستانی جرمن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کی شادی کا جو پراسس ہے وہ بھی ہم یہاں ہیں جو ہے نا کاغروں کی ترجمانی کرنا پھر اس کو لگی لائز کرنا اس کے علاوہ شادی شادی کا جو بیرو ہوتا ہے وہاں جا کر درخواست دینا ان کو بھیجنا وہ سارے کام ہم کرتے ہیں اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے شادی کی بیعث پر پھر ویزا مل جاتا ہے پھر اس کے علاوہ شادی نہیں ہے تو اگر آپ نے نکاح کر لیا ایک جرمن لڑکی سے اس میں صرف بچہ ہو گیا تو بچے کی بیعث پر جو ہے نا ادھر ویزا ملتا تھا پہلے اب اس میں تھوڑی سی سختیاں آ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی بچہ ہمارا ہے جرمن بچہ ہے ٹھیک ہے جرمن عورت سے پیدا ہو گیا یہ بچہ ہمارا ہے یہ اس کو ہم ہمارے پاس اس کے لیے ایک میکمہ ہے جو بچوں کو نگداش کرتا ہے پڑھاتا ہے جو بھی ہے پروش کرتا ہے اس لیے بچہ ہمیں دیں اور آپ جائیں پاکستان یہ اب سوڑا سا اس میں انہوں نے سختی ہو گئی ہے یہ میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک صحیح طریقے سے یہاں کے قانون کے مطابق شادی کرنی ہے تو صحیح کریں تو اس میں آپ کو فیملی ویزا ملے گا تو اکثر لوگ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی غلط فیملی کشکار ہو جاتے ہیں کہ بچہ بنا لیا اور ویزا مل جائے اب اب بالکل اس کو سائٹ پر کھانے یہ چیز ویسے بھی قانونی طور پر جو ہے نا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی افادیت بنیسوت جو ہے دوسری شادی کرنے کی ہے تو اس لیے میں اکثر اپنے دفتر میں لوگوں میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ویزا جو ہے نا اس کو لینے کے لیے جرمن قانون کو فالو کریں اور وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن غلط لوگوں کے مشورہ میں آکے ہم غلط سائٹ پر نکل جاتے ہیں جس میں پیسے کا بھی زیان ہوتا ہے اور وقت کا بھی زیان ہوتا ہے اور انشن بنتی ہے اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں میرے پاس کئی ایسے لوگ آئیں جو ذہنی طور پر واقعی بیمار ہو چکے ہیں اور کئی ایسے آئیں جن کی اتنے مسائل ہیں کام نہیں ملتا وکیل کو پیسے دینے ادھر سے پریشان ہیں ویزا نہیں مل رہا تو ان کو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ آئیں مشورہ فریمی میں دیتا ہوں اور اس کو کم از کام جو ہے نا ان کی کئی پرابلمز جو ہے نا مسائل حل ہو جاتے ہیں ہماری جو بھی ہماری کنٹریبیشن ہے ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصر یہ ہوتا ہے ان کو جرمنی کے اندر سیٹل کرنا اور خواہ کس طرح بھی ہو لیگل طریقے سے اور وہ طریقے ہیں لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جانکاری نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے اور ان کو جو ہے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو اس لیے میں سب پاکستانی جتنے بھی ہیں عزیر سیکر ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی پڑھے لکھے مشورہ اس سے لیں جس کو کچھ پتہ ہو قانون کا ہمارے پر وکیل ہیں وکیلوں سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں وکیلوں سے ذاتی مشورے یہ جو نئے قانون آئے ہیں یہ ہمارے پاس یہ جسٹ اگلے ساتھ سے شروع ہوں اور اس میں یہی چیزیں ہیں اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب جو نئے قانون ہیں اس میں بہت سارے فائدے ہیں خوشخبری ہیں تو ان کو آپ فالو کریں اور اس کے مطابق چلیں تو اس میں یہ فائدہ ہے اور آپ کو ویزا بھی ملے گا